دعوت جی دعوت آپ نے یہ بات سنی ساری آپ اس پہ اپنا ایک پروفیشنل تبصرہ کیجئے گا کہ آپ اس کہانی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں ڈائیگنوزز کیا ہے آپ کا بلال بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے یہ کہ میں اس سارے معاملے کو بڑے دھیان سے سنا دی اور میں نے اس کے اوپر پوری تحقیق کی اور جو میرے افرام نے جو ان کی پوری تصویر آ رہی ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ معاملہ کیا تھا بیسیکلی ان کے جو میاں جب باہر جاتے ہیں باہر کیا ملک کا سفر اور خاندانی جو ہے وہ جیلس پن اور جو حسر جو ہے وہ اجادر ہوتا ہے تو یہ کوئی عورت جاتی ہے کسی بندے کے پاس کسی عامل کے پاس جسی عمر 40 سے 45 سال کی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر تقریباً پانچ چھ سات تاویزات اور عمل کرتا ہے یہ جو عمل کیے گئے تھے یہ بیسیکلی کسی نہر کے کنارے اور زمین میں دبائے گئے تھے یہ عمل یہ تھے کہ ان کی خیروبرتر ترکیاں اروج اور ان کے معاملات خراب ہو جائے یہ جب عمل کیے گئے ان عمل میں ایک چیز یہ رکھی گئی کہ وہ جو چیز تاویزات کے ذریعے جو چیز ہوایی چیز مسترر کی گئی وہ ایک دیو اور ایک جن کی شکل میں تھی جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دور سفر کرتی ہے اور جا کے کسی بھی بندے کو پکڑنا ہو تو وہ پکڑ لیتی ہے تو آپ کی حال میں وہ جو ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی جی جو میں جو استخارہ میں یا جو روحانی طور پر عمل کر کے جو میرے پاس چیز سامنے آری وفوری میں نے ایک وہ اس کی بنائی ہے کہ میرے سامنے جو معاملہ کیا تھا میں نے تین چار شوقوں سے دیکھ رہا ہوں ایک نمرالوجی سے ایک ٹیوکار سے ایک روحانیت سے اور خاص کر عملیات سے اور سورہ مضمل سے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ان کی وہ جو دیو بندہ تھا وہ دور سفر پر جاتا ہے بسیکلی ریزر کو پاٹھنے کے لیے کیا گیا تھا کہ کہیں یہ لوگ ترقی نہ کر جائیں اور ان کے حالات نہ ٹھیک ہو جائیں یہ پنتالیس سال کی آپ نے چالیس پنتالیس سال کی جو خاتون بتائی کہ وہ یہ کرتی ہے وہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہیں جی وہ ان کے رشتہ داروں میں تھی اور وہ عمل کیا گیا ہے ریزر کی تنگی کے لیے وہ چیز اب بھی بھی موجود ہے وہ جو چیز ہے اس کی ڈیسٹ کے بعد بھی ان کے گھر آتی ہے کیونکہ وہ تاویدات وہاں سے بلکل نہیں نکالے گئے وہ وہی پہ موجود ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جاتو کا جب تک علاج نہ کروایا جائے اس کو ختم نہ کیا جائے تو یہ نسل در نسل بھی چلتا رہتا ہے اب ہوا یہ کہ ان کی موت کے بعد اب یہ جو وہ چیز ہے وہ دیو جو لگر آتا ہے وہ ان کے گھر آتا ہے وہ ان کی چیزوں کو خراب کرتا ہے اور خاص کر اس وقت تارگر شہدہ کی صحت ہے جو انہوں نے ابھی نہیں بتایا کہ میری صحت دن بر دن ویک ہوتی جا رہی ہے شہدہ کی صحت کا ویک ہونا کمزور ہونا اور ان کی طبیعہ تھرابیتی ہے کندوں پہ مرن سر سے دماؤ جسم پہ کچھاؤ نین دعوت بھائی ساتھ رہیے گا میں باقی لوگوں کی بھی رائے لینے شایدہ آپ کی طبیعت کمزور ہوتی جا رہی ہے یہ عمر کا تقاضہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے ہو رہا ہے جب اچھے وقت تھے نا جیسے بچے ہیں نا چھوٹے والے یہ والے تو تھے ہم شادی یہ مجھے کولوں سے نا گوشت جیسے وہ نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں کاویا کاویا کولوں میں جیسے کسی نے لگایا تو اس طرح سے اترتا تھا تو مجھے اتنی درد ہوتی تھی کہ مجھے یوں کیوں ہو رہا ہے میں سمجھتی نہ کسی ڈاکٹر کو بتا سکتی کچھ بھی نہیں بہت دیر پہلے ہو چکا ابھی بھی آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے کنتوں پہ بوجھ محسوس ہوتی ہے آنکھوں پہ ہے نا تو میری آنکھوں سے کسی نہیں مطلب میں میں کسی سے بات نہیں کات سکتی اپنے بچوں سے عورتوں سے اب یہ بات ہوگی میں کسی عورت کے سامنے بھی بات نہیں کات سکتی وہ یوں کہ بات کہتے ہیں مجھے اپنے مجھے لگتا ہے میں کار رہی ہوں تو یہ میرے طرف دیکھیں ہنس رہے ہیں